سواگت ہے درشکو آپ کا آج ہمارے پاس ایچڈے سٹوڈیو میں پہنچے ہیں ایک ایسے رنگ منچ کے کلاکار جنہوں نے رنگ منچ کے بعد نہ کیول ہندی سینیما بلکہ کئی ایسی ہٹس فلموں میں بھی کام کیا ہے جس کو آپ لوگ جانتے ہیں اور اب وہ دھاروائی کی اور بڑھ رہے ہیں جی ہاں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں پہنچے ہیں دیال پرشاد جن کے جو بھومکائے رہی ہیں وہ کافی سرہانی رہی ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو درشکوں کو میں بتانا چاہوں گا وہ ہمیر پر جلہ سے سنبند رکھتے ہیں سب سے گورو کی بات یہ ہے کہ ایسے کلاکار جنہوں نے کافی نام کمائیا ہے وہ ہمیر پر سے سنبند رکھتے ہیں دیال جی سب سے پہلے سٹوڈیو میں آئے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمزکار نمزکار دیال جی سب سے بڑی بات کیونکہ رنگ منچ ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیر پر میں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے آپ ہمیر پر سے ہیں اور رنگ منچ میں ہیں سب سے پہلے تو یہ جانا چاہوں گا کہاں آپ کی کیسے یہ ساری بھومکائے جی سر ایسا ہے کہ جو میری جڑے ہیں میرا نیٹی پلیس ہمیر پر کا ہی ہے لیکن جہاں تک رنگ منچ کا پرشن ہے رنگ منچ میرا ہمیشہ سے میں شملا کے رنگ منچ سے جوڑا ہوں نائنٹین نائٹی تھی میں میں نے شملا میں رنگ منچ شروع کر دیا تھا اور شملا کا جو رنگ منچ سے بہت اچھ درجے کر رہا ہے اور شملا کے رنگ منچ سے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے اچھے چنامی گنامی لوگ چاہے شملا کا جو رنگ منچ ہے بلراج شانی صاحب سے شروع ہو جاتا ہے اب تک وہ سفر نیرنتر چلتا جا رہا ہے اور رہی بات ہمیر پور کی تو ہمیر پور میں دیرے 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 کچھ نہ کچھ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں بات کریں آپ کے ایک فلم کی جو مجھے جہاں تک یاد آ رہی ہے تھری ایڈیس میں بھی آپ کا ایک چھوٹا سار ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جو رنگ منچ سے بولی وڈ کا سفر ہے یہ کیسے آپ نے تیہ کیا دیکھیں سر ایسا ہے کہ جو تھری ایڈیٹس کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو تھری ایڈیٹ میں میرا چھوٹا سا کریکٹر ہے لوٹے والا اور اس میں سب سے بڑی اپلبدی یہ ہے کہ وہ میں نے پہاڑی سلینگ میں کر رکھا ہے کیونکہ جب بھی آپ فلم دیکھتے ہیں تو فلم کے اندر صرف ایک ہی پہاڑی کریکٹر ہے اور وہ پہاڑی ڈیولپ ہے اور میری بہت بڑی اپلبدی میں لائف کی اس لیے بھی مانتا ہوں ایک تو دیکھیں راج کمار ایرانی سر کے ساتھ کام کرنا بہت بڑی بات رہتی ہے سوٹ سے تھوڑی دے پہلے جب دیالکس میرے باز آیا تھے تو سر نے کہا کہ آہ یہ یہ دیالکس پہ پنجابی بولتے سر میں نے کہا سر آپ بتائی جیسے ڈیریکٹ کو پوچھتے ہیں ایکٹر تو انہوں نے کہا تھا کہ دیال آہ 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 تو میں نے کہا سر میں اپنے طریقے سے کروں گے تھے ہاں بالکل تو ایکشلی بیسیگلی ڈیالکس کچھ اور تھے تین چار چار پانچ لینے تھی تو میں نے ہم کو کانٹ چھاٹ کے پہاڑی سلینگ دے کے اور سر نے جب میری حسل دیکھی کہتے ہیں نا یار ویری گھوڈ ویری فائن تو یہ کئی نا کے قسمت کا بھی ساتھ رہتا ہے اور کئی ٹیلنٹ تو خیر جائیے چاہیے ہوتا ہے جی کس طریقے سے سفر رہا بولیوڈ کے جانے کا یہاں کے علاوہ آپ نے کہی اور فلمیں بھی کی ہیں تری دیالکس کے علاوہ تو وہاں پہنچنے میں سفر کیسا رہا اور بولیوڈ کا سفر اب تک آپ کیسا مانتے ہیں ہاں دیکھیں ایسا ہوتا ہے جب ہم ایکٹر ہوتے ہیں فلمیں اور ٹی وی کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ فلمیں اور ٹی وی کو جو عام جنتا ہے وہ بڑے آسانی سے سمجھ باتے ہیں اگر میں کہوں گا کہ میں دیال پشاہز رنگ کرم ہی تو 90% کو تو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ رنگ کرم ہے کیا ہے یا تھیٹر کونسی چڑیا کا نام ہے تو فلم اور ٹی وی سے جنہا ہماری مجبوری بھی ہو جاتی ہے لیکن اچھا کام اگر آپ اچھے ایکٹر ہیں تو ہم کہیں نہیں کہیں چاہے ہم مہی کی بات ہو چاہے ہم دلی میں ہوں چاہے ہم ہالی ووڈ میں بیٹے ہوں ویسے میں ہالی ووڈ کی فلم بھی کر چکا ہوں دیپک نائر کی ایک فلم ہے سیکرڈ تھریڈ اور اس میں میں نے کافی اچھا رول کیا ہے خیر میں واپس موڈ روم ممبئی کی طرف ہندی سینیما کی طرف آ رہا ہوں ہندی سینیما میں میں کافی فلمیں کر چکا ہوں جیسے رتی کروشن جی کی فلم آئی تھی بینگ بینگ اس کے بعد ٹی سیریز کی سن امرے پھر ایک بہت ہندوستان کی مشہور فلم آئی ہے بل بل شورٹ فلم ہو کر دور چلا نیا اور اس کے بعد ابھی ایک بہت ہٹ فلم کا حصہ رہا ہوں میں اور آپ سب درشکوں کو جان کر خوشی ہوگی کہ میں ایک ماراتھا فلم کر کے آیا ہوں جس کا نام ہے پشپک ویمان اور اس میں کیونکہ میں ہما چلی ہوں اور میں نے اس میں پوری براتھی فلم میں it is a central character تقریباً کچھ دس بارہ منٹ کے فٹیج ہے میری فلم میں اور دس بارہ منٹ کا رول کچھ چھوٹا رول نہیں ہوتا تو اس میں میں نے پہاڑی سلینگ میں رول کیا ہے تو جس نے بھی فلم دیکھی ہے سب نے اس کو سرائے اور آگے بھی مجھے بہت امیدیں ہیں کہ وہ یہ جو فلم ہی سفر ہے چلتا رہتا ہے کہنے کہیں بولی وڈ کی بات کریں ہماچل سے کئی نامی چہرے ہوئے ہیں انپم کھہر کی بات کریں پریتی جنسہ کی بات کریں ہم انپم کھر سے کنگنا کی بات کریں لیکن ایک جو کھٹک رہتی ہے لوگوں میں کیونکہ آپ نے رنگ منچ کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے کلاکار بہت ہیں لیکن جو چانسز ہیں جی جی وہ بہت کم ہے ایسا کیوں لگتا آپ کو چانسز دیکھیں پتا کیا ہوتا کہ ممبئی جب ہم لوگ پہنچتے ہیں تو بہت سے ہمارے اندر ہیں کہتا ہے بیزی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اگر ہم جتنے نام آپ نے لئے ہیں ان سٹارز کے اگر بات کرتے ہیں تو اپنے آپ میں وہ بڑے بڑے نام ہو چکے ہیں لیکن وہ نکلے اسی مٹی سے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایک ایسے ایکٹرز ہیں میں چلو نام تو کیا بتانے ہیں لیکن وہ اپنے سٹیٹ کے لئے آج بھی ان لوگوں نے ناٹک نہیں چھوڑے ہیں جتنے آپ نے نام کی لئے ہیں ان میں سے ایک بھی نام ایسے نہیں ہے جو آگے ان کو اگر آپ شملہ بولو گئے کہ شملہ آگیا آپ نے ایک ناٹک میں چھوٹا سا رول کرنا ہے تو وہ بولیں گے کتنے لاکھ دو گئے آپ جبکہ کائدہ یہ ہوتا ہے اگر ہم آج بھی چاہے ہم ممبئی سے جوڑے ہوئے ہیں چاہے ہم ایمیچل میں کام کر رہے ہیں ہمارے لئے ناٹک پریورٹی پہ ہے ہمارے لئے یہاں کا درشک پریورٹی پہ ہے اور ہمارا تو ایم یہ ہے میں ہمیر پور زیادہ وقت اس لئے بتا رہا ہوں کہ میرا ایم ہے یہاں سے اچھے اچھے ایکٹرز کو آگے نکالیں ان کو ریشٹری ہے نیشنل پریٹ فارم پہ لے جا سکیں فلمیں کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے ٹی وی پہ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے دیال جی کہیں نہ کہیں جو آپ کے دل میں ایک تیس ہے کہیں نہ کہیں رنگ منچ کے لئے بہت کم لوگ آ رہے ہیں جیسے آپ نے میں نے آپ سے بات میں کہیں نہ کہیں observe کیا ہے یہ تو کیا کارن لگتا ہے آپ کو کیا سرکار اس میں پروتسائیت نہیں کر رہی ہے کہ رنگ منچ جو تھیٹر جس کو بولتے ہیں جو کبھی جڑا ہوا کرتی تھی ایکٹنگ کی وہ اب ایک فیس میں ختم ہو رہی ہے کیونکہ اب جہاں تک مجھے یاد ہے شملا کے علاوہ دلی میں ایک دو تھیٹرز ہیں جو ابھی بھی پاپولارٹی میں اپنا نام رکھتے ہیں جہاں لوگ آنا سممان سمجھتے ہیں جی جی لیکن ایک پلیٹ فورم جو ایک رنگ منچ کلا گھار کو ملنا چاہیے وہ کیا سرکاروں کی ہم دیکھیں رکھتے ہیں آپ کو میں سر دیکھیں جہاں تک میرا ویکتی کے پرشن ہے میں نے پچھلے بیس یا پچھی سال میں سرکاری انودان پلائی ہی نہیں کیا میں اپنے دم پر رنگ منچ کرتا ہے اور میں نے راشتی سرک میں جانا جاتا ہوں رنگ منچ کے لئے بھی فلموں کے لئے بھی ٹی وی کے لئے بھی اب بات کرتے ہیں کہ سرکار کیا کر رہی سرکار دیکھئے جب کانگریس اس سے پچھلی سرکار پاٹی کا نام نہیں لینا چاہیے بیسے تو تھوڑا بہت شملا کا رنگ منچ بہت اچھا چل رہا تھا جب سی سرکار آئی ہے تب سے گیٹی میں میرے خیال سے ایک یا دو ناٹک کھیلے گئے ہیں اتنے لنبے عرصے میں سر میں ابھی ابھی ریسنٹی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی دیکھیں یوٹھ فیسیبل چل راج کل ہمارچل کا ہے ایچ پی انیورسٹی کا اس میں سارے گروپس کے لئے دیکھیں آپ جیسے ڈانس ہوتا ہے سنگنگ ہوتے ہیں ہر کار ڈیپارٹمنٹ بنا ہوئے ناٹک کے لئے کوئی فیکلٹی نہیں اٹھتی ناٹک سبجیکٹ بھی نہیں ہے جبکہ ناٹک گروپ فور سب سے زیادہ پوپلور ہوتا ہے اور تھانکس ٹو یونیورسٹی ایچ پی انیورسٹی کا تھانکس کروں گا کہ وہ ناٹک کو کہیں نہیں کہیں وہ بہت بڑا حصہ ہے یوٹھ فیسیبل جو ہے اس کی وجہ سے کہیں نہیں کہیں ایکٹر بچا ہوا تھوڑا سا چھاتر آ رہے ہیں آ رہے ہیں صرف یوٹھ فیسیبل کی وجہ سے باقی کوئی اور مادھیم نہیں رہ گیا ہے لیکن ٹریجری یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے ابھی حالی میں کالوجی کا نام ہی لوں گا ایک دو کالوجی سے بات ہوئی تھی تو کالوجیز میں یہ نہیں باتا کہ ڈراما والا ڈراما اگر ایک دیکھئے ایک میوزیکا پروفیرسر یا ڈانس کا پروفیرسر ڈانس کو ڈیریکٹ کر رہا تو اس کو لاکر بہم ہینات نگاں مل رہی ہے اگر ایک ڈراما کا ڈریکٹر بولے گا کہ ایل چارج فورٹی تھوزن ففٹی تھوزن ایک ڈراما کا پتہ ہی نہیں ہے یہ بات ہمیرپور کی نہیں ہے یہ ہمیرپور کی نہیں ہے یہ ہمیرپور کی میکسیمم علاقوں میں تھیٹر کا یہ حال ہے صرف شیملا منڈی لیکن کچھ ایک کالوجیز بڑے اچھے اچھے ہیں جہاں پر ہائی لی آپ کو پیمنٹ دی جاتی ہے بہت آدھر تھیٹر کو سمجھا جاتا ہے لیکن کچھ ایک علاقے جن میں ہمیرپور ہمیرپور کی ہے ہاں لیکن نہیں وہ بہت زیادہ تھیٹر کو بڑھاوا دیتے ہیں کچھ ایک ہے یہاں پہ لیکن اگر آپ سرکاری کیونکہ سرکار شد جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ پیسہ آسانی سے آ رہا ہے جو سرکار پروتسائید کر سکتی ہے جو سرکار اپنے فرد دیے سکتی ہے بچوں میں نہیں جو اس کو پروفیشنل کے روپ میں اس کو افنا سکتے ہیں کوئی فیکلٹی نہیں ہے سر کوئی ایک پرسنٹ فیسلیٹی نہیں ہے ابھی آپ بھی دیکھوئے فلموں کی پولیسی آ رہی ہے رام جانے کب تک مرنے گی لیکن اس میں وہ مجھے پورا بشواس ہے وہ انہی کو ملے گی جن کے ساتھ ہاتھ جو جانتے ہیں فلم پولیسی کا ہمارے کو ایک آم آدمی کو کیا فائدہ ہوگا کچھ بھی نہیں کہیں نہ کہیں آپ میں تھوڑا سا اس کو اپنی وارتہ کو کہیں اور لے کے بھی جانا چاہوں گا یہاں ایڈبرٹائزمنٹ کے بھی ایک جو سمبھاونائیں ہوتی ہیں جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں کیا ہمارچل میں وہ سمبھاونائیں ہیں جو ایک چھوٹے کلاکار کو جیویت رکھنے کے لیے کام کر سکتا کچھ ہے ہاں بالکل بالکل میں ایڈبرٹائزمنٹ میں بہت ساری کرتا ہوں بہت سارے پروڈکٹس کے ساتھ جھوڑا ہوا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کافی سال پہلے میں ایک فلم کے ذکر ضرور کرنا چاہوں گا فول مورانجو فلم کی تھی ہم نے فول مورانجو فلم کو آپ آج بھی دیکھو گے تو آپ پاؤ گے کہ وہ مٹے کی فلم ہے آپ کو ہمارچل کی محک آئے گی خوشبو آتی اس فلم میں کہیں نہ کہیں ویسا کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے ہمارچل سے جڑا ہوا کام ہمیں کرنا ہی ہوگا رہی بات پیسے کی پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کام اچھا ہے آپ کو کام آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر پیسے کی کمی رہ گی ایک علاقار کو لیکن علاقار ہے آج کل تھوڑا در ٹینٹ گلت ہو گیا ہوا ہے بچے لوگ کیا کرتے ہیں ایک دو ناٹک کر لیتے ہیں دو چار ناٹک کر لیے پھر اس کو سیدھے ڈریکٹر بن جاتے ہیں تو اس سے کوالیٹی میں کمی آ جاتی ہے ایک کارن وہ بھی رہتا ہے بلکل کہیں نہ کہیں ابھی یوٹیوب میں جیسے ابھی تھوڑا جن پہلے کانگڑا بوائز کافی زیادہ پاپولر ہوئے ہیں لوگ تھوڑا سا کی کلو کی ایکٹنگ کے نام پہ لیکن کہیں نہ کہیں ایک تیس رہتی ہے کہ ہمات چلی جو نہ تو فلمیں ہیں نہ ہی کوئی جس کو بولتے ہیں کہ ڈائلوگز جو ہیں ہم میکسیمم ہندی کی طرف جیزا بڑھتے ہیں جو پہاڑی جو ٹچ ہے جو ہماری ماتر بہاشا کی طور پہ جو ہم لیتے ہیں لیکن وہ ایک کہیں نہ کہیں کمی جرور دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے آپ پنجاب میں چلے جائے یہ پنجاب میں ایٹس ہوں گی تو پنجابی میں ہوں گی لیکن ہمارے ہاں ہمات چلی کہیں نہ کہیں نہ فلمیں ہیں نہ یہ ہیں کیوں نہیں ساتھ آپ نے بڑھا اچھا ہے بڑی بڑی اچھی بات ہے لیکن آئیم سو لکی پرسن دیکھئے اس کا سوش تردار میں آپ کو پہلے دی چکھوں 3DDSC بڑی فلم ہے مہان فلم میں میں نے ایک پہاڑی انداز میں کی دیکھے تا کوش کہ broker یہ ساتھ آپ کا ملتی ہے ہمارے آپ کو پہرتے من آئیم پہنے دل پر کرتا تو نے مراتی تو آپ جو کریکٹر کر رہے ہو I like your acting تو وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور مجھے گر بھی اس بات کا ہوتا ہے ممبئی جب میں گیا تھا تو ایک بینگ پہاڑی پرسن مجھے اکیلے کو چھوڑ کر مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اس پوری یونٹ میں سب لوگ مراتا لوگ تھے لیکن وہ لوگ اتنی زیادہ عزت کرتے تھے اور کرتے ہیں ابھی بھی کلاکار ہونا بہت بڑی چیز ہوتی ہے سر ممبئی کلاکار کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے بشرتے ہو کلاکار ہے اگر کلاکار ہی نہیں ہے تو الگ چیزیں باقی رہی بات کشیتری بہشہ کیا بات کر رہے تھے کشیتری بہشہ میں میں بہت سارے ناٹک میں نے کشیتری بہشہ میں کھیل لیا ایک میرا ایسا رنوٹ جی ہے میرے بہت اچھے مطروں میں سے ایک بھی ہے ان کی ایک کہانی ہے بلیاں بتیاتی ہیں جو کہ میں نے پہاڑی سلینگ میں کھیل لیا اور وہ راشتری لیول پہ وہ میرا ناٹک چرچت ہو ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ میں بہت جلد شاید اگلے مہینے تک کیونکہ میرا جو اصلی چیز کے لیے میرے بھگوان نے بنایا میں ہمیرپور میں ایک تھیٹر کا نیا دور شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ یہاں کی کاسٹ کو لے کر میں وہی ناٹک ایک بار پھر سے اس کو انٹرنیشنل سطر کے لیے اس کو تیار کر پاؤں کہیں نہ کہیں آپ نے کہا کہ آپ کی یہ ہے تو کیا ہمارے درشک جو دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کہنا چاہیں گے کی بچوں کو کیا انسپیریشن دینا چاہیں گے کیا بولنا چاہیں گے ہاں دیکھیں پہلے تو دیکھیں میں اس چینل کے مادہم سے جو درشکوں تک پہنچ رہا ہوں چینل کا ضرور تھانکیو کروں گا اور پیرنٹس کے لیے میں ضرور ایک بات بولوں گا دیکھئے آپ لوگ جتنے بھی پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ اپنے بچوں کو ایکٹنگ میں آج کل بہت سارے پیرنٹس جو ایکٹنگ میں لانا چاہتے ہیں لیکن وہ کیا کریئر تو بنانا چاہتے ہیں ایکٹنگ میں ہمارا بچہ ہے میتا بچن بن جائے نپوم خیر بن جائے یا فلا بن جائے لیکن سٹرگل سٹرگل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مو بے بیجو دھکے کھائے بچہ جائے ایکٹنگ کرنا جاتا ہے تو کیا آپ اس کے لئے پانچ دس لاکھ روپے خرچیں گے شاید نہیں تو آپ کو اس سوچ کو بدلنا ہوگا آپ کو کریئر بنانے کے لئے اس کا کریئر بنانا ہوگا اس کے لئے آپ کا پیسہ خرچ ہوگا اور اس کو صحیح دشا دیجئے کیونکہ آج کل کا بچہ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں سر نشے کے بھی میں ساتھی بات جوڑ رہا ہوں کھلا پیسہ ہمیرپورہ میں بہت زیادہ ہے بچہ گلت دشے میں کافی چلے گئے ہیں لیکن تھیٹر ایک ایسا مادہ میں جہاں سے بچہ سنسکاری ہو کر نکلتا ہے اور تھیٹر کا دوسرا نام ایکٹنگ الگ چیز ہے لیکن تھیٹر کا دوسرا نام کہیں نہ کہیں سنسکار ہے اس سے جو ہو کر جو گزرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پویٹر آتما ہو جاتے ہیں تو یہ تھا میرا میسیج تو یہ تھے ہمارے سال دیال پرشاد جی جنہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ کلاکار بننے کے لیے محنت کافی جہا جروری ہے اور ان کا ایک سب سے اچھا ویاقعہ ہے کہ نشے سے دور رہیں اور تھیٹر کو اپنائیں اروندر سنگھ ہمیرپور ایس ٹوڈے